اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں سارے دوست مجھے امید ہے کہ آپ سب دوست خیریہ سے ہوں گے ویلکم ٹو می چینل کورین ٹیک ٹونٹی فور تو دوستو آج کی جو ویڈیو ہے میں ان دوستوں کے لیے بنا رہا ہوں جن دوستوں نے کورین لینگویج کا ٹیسٹ دوہزار اٹھارہ میں پاس کیا تھا انیس میں پاس کیا بیس میں اکیس میں سب دوستوں کے لیے ہے جو ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد ویزے کا ویٹ کر رہے ہیں اور خاص طور پر ان دوستوں کے لیے ہے جن کا ویزہ آیا یعنی کہ اجرا ہوا اجرا ہونے کے بعد آئی ڈی سے دوبارہ غائب ہو گیا یا اجرا ہونے کے بعد ایگریمنٹ بھی ہو گیا اور اس کے بعد کینسل ہو گیا تو یہ مسئلہ کب سے آ رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اب سے آ رہا ہے جن کا ابھی ہو کے کینسل ہوا ہے لیکن ایسی بات نہیں ہے میں بہت لمبے عرصے سے اس پروسیز میں ہوں لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہوں اور آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ آج سے نہیں ہے یہ میں ان دوستوں کو بتانے والا ہوں جو انیس بیس اور اکیس والے جو نیو ہیں ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ پیش آئے گا تو پریشان ہونے والی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ سمجھو کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کچھ لوگ ہاں اس میں میں نے دیکھا کہ اوورسیز کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اوورسیز کی غلطی ہے ہم ان کے خلاف کمپلین کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے تو آپ یہ میری ویڈیو ایک دفعہ دہان سے سنیں پھر آپ کا جو تل کرے وہ آپ کر سکتے ہیں تو دیکھیں اجراء ہونے کے بعد جو آپ کا ایگریمنٹ کینسل ہوتا ہے اس کی کچھ وجوہات میں آپ کو بتاتا ہوں میرے خود کے دو تین سٹوڈنٹ تھے جن کے اجراء ہوئے تھے میں بھی دو تین مہینے پاکستان گیا ہوا تھا ایک لڑکا تھا راشد اس کا اجراء ہوا تھا ایگریمنٹ بھی سارا آ چکا ہوا تھا لیکن ابھی پچھلے مہینے اس کا کینسل ہو گیا ہے میں بوسان میں تھا ادھر دو تین لڑکوں کے ویزے آ گئے تھے فلیٹ کا شیڈول بھی آ گیا تھا لیکن پھر ان کا اجراء جو ہے نا وہ ویزا کینسل کر دیا انہوں نے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جب ایچ آر ڈی والے اپروول دیتے ہیں جب لڑکا کوریا آتا ہے اس سے پہلے بھی ایچ آر ڈی والے اس کمپنی کے بارے میں اچھے طریقے سے جانج دیں پہلے تو وہ بندے کے کاغذ کو اپروول دیتے ہیں اس کے بعد پھر کمپنی کو دیکھتے ہیں اگر کمپنی کے اوپر کسی قسم کا ٹیکس رہتا ہو یا وہ ڈی فالٹر ہو کسی وجہ سے یا اس میں کوئی یہ ان کی انشورنس ہوگیرہ ہوتی ہیں اس میں کمی ہو تو پھر بھی وہ بندے کا ویزا روک دیتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے میں لاسٹ فیکٹی میں تھا اس فیکٹی کی آپ کو کنڈیشن بناتا ہوں کہ ادھر ایک لڑکی تھی اس کا ہاتھ ان لیگل تھی کام کرتے ہوئے ہاتھ اس کا جل گیا تو ایک سال کی پابندی لگا دی تھی اس کمپنی کے اوپر ایک سال تک وہ نہ کوریا رکھ سکتے تھے اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی فار نہ رکھ سکتے تھے مجھے بلانی پا رہا کچھ یہ وجوہات بھی ہوتی ہیں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کا ایگریمنٹ ہوا ہو ایگریمنٹ ہونے کے دوران ادھر کسی کے ساتھ ایسا حادثہ ہو گیا ہو کہ جو انسیفٹی کی وجہ سے ہوا ہو اس کے اوپر بھی وہ پابندی لگا دیتے ہیں کہ بھئی آپ کی کمپنی جو ہے آپ نے سیفٹی نہیں کی اس کی وجہ سے ہم آپ کو ابھی ورکر نہیں دیں گے تین مہینے چار مہینے چھے مہینے یا ایک سال کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مالک اپنی مرضی سے کسی ورکر کو نکال دیتا ہے کہ جاؤ میں نے نہیں رکھنا اس کے بعد بھی اس کے اوپر پابندی لگ جاتی ہے تین چار مہینے کی چھے مہینے کی جس کی وجہ سے وہ ورکر کو نہیں لے سکتے اور آپ کا اجرہ کینسل کر دیا جاتا ہے آج کل جو موٹی صورتحال چال رہی ہے جو میں آپ کو بتاؤں وہ رہائشوں کا مسئلہ چال رہا ہے کرونا کی وجہ سے اس کے بعد شک تانگ جس کو ہم کہتے ہیں کچن کہتے ہیں اس کا بھی بہت زیادہ مسئلہ چال رہا ہے وہ چیک کرتے ہیں اپروول نہیں دیتے میں نے کچھ دن پہلے بھی ایک شہزاد ساتھ تھے انہوں نے پوچھ لگائی ہوئی تھی کہ وہ بھی ایک مسئلے کو ہینڈل کر رہے تھے کہ ان کا بھی مالک جو ہیں کنٹیکٹ نہیں کر پا رہا تھا کسی بندے سے کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ کی رہائے سائی نہیں ہے آپ رہائے سائی کر کے بناو تو پھر ہم آپ کا کنٹیکٹ کریں گے تو یہ چند وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہے تو جو دوست کینسل ہو گئے ہیں اس میں نہ تو اسی کا کوئی ڈیفالٹ ہے نہ ہی کوئی ایچ آڈی کا ڈیفالٹ ہے ڈیفالٹ ہے اس کا ہے جس نے آپ کو بیزہ دیا تھا اس کمپنی کا ہو سکتا ہے یہ میں اپنی رائے آپ کو دے رہا ہوں یہ نہیں کہ ہنڈر پرسنٹ یہی وجوہات ہوں اس کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتی ہے کیونکہ دیکھو میرے بھائی جب آپ کوریا میں آتے ہو آنے سے پہلے آپ کی ایک وکنسی مجود ہوتی ہے فیکٹری میں جب آپ آتے ہو یہ ایک حکومت کا درمیان معاہدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے تحت آپ کوریا میں آتے ہو پھر آپ کے ترخواہ سٹارٹ ہو جاتی ہے آپ کی انشورنسیں ہوتی ہیں اس کے باوجود بھی یہ بندے کو بلاتے ہیں اگر کوئی بندہ اگر پہلے ہی موجود ہو آر ریڈی تو پھر وہ کیسے بلائیں گے نہیں بلاتے تو یہ بڑی طریقوں میں سے گزر کے آپ کوریا میں آتے ہو اس لیے کوریا آنا تھوڑا مشکل ہے آپ تھوڑا ویٹ کرو پریشان ہو نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے یہ نہیں کہ آپ کا اجراء کینسل ہو گیا تو آپ کا ویزہ ہی نہیں آئے گا بعد میں اہسانی ہوتا ہو سکتا ہے نیکس کمپنی میں آپ کے کاغذ بھیج ہیں تو ادھر آپ کا ویزہ آ جائیں تو بہت سارے دوست جو مجھے ایس ایم ایس کر رہے تھے کہ سارے اس کی وجہ بتائیں اور کمنٹ بھی کر رہے تھے کہ جن کا کینسل ہو گیا ان کا کیا ہے یہ ہے وہ ہے تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ پاکہ کی ذات بہتر کرے گی یہ میں نے ویڈیو آج ان دوستوں کے لئے ہی بنا نہیں تھی کیونکہ اکیس بیس والے ہیں جو وہ بھی ابھی اس پراصل میں سے گزریں گے کئی کی اجرا ہوں گے کینسل ہوں گے پریشان نہیں ہو آپ نے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے جو ہے نا میرے اندر کوئی ڈیفارٹ آ گیا ہے یہ ہو گیا کہ بندہ سٹریس لے جاتے تو نہیں ایسی چیز کوئی نہیں ہے یہی وجہ ہوتی ہے کہ کمپنی کا کوئی ایشو ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ بندہ کی اپروول جو ہے وہ روک دیتے ہیں کہ بھئی نہیں آپ نہیں لے سکتے بندہ اس سے مالک جو میں پچھلی فیکٹی کا بتا رہا ہوں کہ لیے اگر لڑکی کا ہاتھ جال گیا تھا اس مالک کو اتنی ٹینشن ہو رہی تھی کہ ورکر ہی نہیں تھے اس کے پاس لیکن پھر بھی کام تو چلانا پاڑ رہا تھا بندہ نہیں میر رہا تھا اس کو تو اس وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں ویڈیو اچھی لگے در لائک کر سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیویں ملیں گے تب تک کے لئے خدافی